موسیقی تو ابھی بج رہے ہیں صبح کے چھے اور ہم جا رہے ہیں ہماری یونیورسٹی اور وہاں سے آنے کے بعد ہمیں کچھ بہت ہی ضروری بات کرنی ہے ہم وہ کریں گے لیکن ابھی فیلال یونیورسٹی جاتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے جاتے ہیں وہاں جا کے اور نہ لیٹ ہو گئے تو پھر بس نہیں ملے گی کیا واپس سے آنا ہے چینچی میں نہیں آج نہیں لے جا رہا ہماری ملاقات ہوگی ڈائریکٹ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی وہاں پر آئیے ابھی تو ڈاؤ ایکسپریس نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ پیش آگیا چھوٹا ملٹا تھا شیشا ہی ٹوٹا شیشا سے مرا سائیڈ میں جیلت میں ہوا ٹاہم ہی نیشان ہی شبہ ٹاہم ہماری پیشان چیز ہے خلے سکر فرد نیشان لیٹ می بری ویو بات سے بٹک رہے ہیں تو بات یہ تھی کہ یہ ہے ایک چھوٹی سی مامولی سی کوسٹر وین پوائنٹ جس کے اندر بچے یونیورسٹی کے جاتے ہیں اور یہ ہے ہماری بڑی سی ڈاؤ ایکسپریس کی کوچ اب یہ کوسٹر آگے تھی اور یہ ڈاؤ ایکسپریس پیچھے تھی اب ڈاؤ ایکسپریس نے اس کے بلکل ہی آگے جا کے گاڑی روکی اور ایسے یوں کٹ مارا اور اس گاڑی کے پیچھے ایک پھول سا نکلا ہوا تھا جو ایسے ایسے لگے ہوتے ہیں اس کے باہر اور ایسے پھول جیسے ہوتے سمجھے ایسے تھے ایسے اب ڈاؤ ایکسپریس نے ایسے گھمائی گاڑی اور شیشہ اس کے اندر خز گیا اور جب وہ گاڑی آگے گئی تو ڈاؤ ایکسپریس گلتی اس کے اندر آگے والی کوشچر کی نہیں تھی گلتی ڈاؤ ایکسپریس کی اور وہ کوشچر کوئی اور کوشچر نہیں تھی بلکہ فاسٹ کا پوائنٹ نمبر ٹو تھا اور ایسے فاسٹین میں نے سنسیرلی اس کیس میں ایک عدد چھوٹا موٹا سا جج کا کردار ادا کیا ہے جس نے فیصلہ فاسٹ کے حق میں ہی سنائے کیونکہ فاسٹ was not the culprit اور میرا ڈیسیجن یہ تھا کہ the culprit is ڈاؤ ایکسپریس اور یہ ڈیسیجن بھی ہم نے پاس کیا ایک ججمنٹ جو ہم نے پاس کی وہ ڈائریک کہاں سے تھی دشمن کے کھہمے سے تو وہاں سے ایک خبر آئی کہ بھائی آپ ہی ہو جو کلپریٹ ہو لیکن وہاں ہم کچھ بول نہیں بھائی کیونکہ ہم خود ڈاؤ ایکسپریس کے ایک خیمے میں بیٹھے ہو تھے جو ہمیں فاسٹ تک پہنچاتے ہیں تو that's all story behind this اب آپ آگے دیکھیں اور آج بھی ایک دم فارق صبح آٹھ بجے کلاس تھی اب نو بجے کر لی نئے ٹام ٹیبل سا اور پھر اس کے بات کیا کیا کہ اب تین گھنٹہ کوار کر رہے ہیں بارہ سے تین پہ کلاس what is this unacceptable behavior اور جاتے جاتے ایک ہی دن میں ایک اور دوہیدہ پیش آگا اور اس دوہیدہ میں بھی ہماری ہی گلتی بھی یعنی ایک ایم شیٹل والے کنڈکٹر نے ہمارے ایم شیٹل کے ڈرائیور کو ریپٹے کر آیا اور اس میں بھی گلتی ہماری ہی ایم شیٹل والے کی ڈرس کاراچی کا موسم ایسا ہے جو بلکل ہی انٹریڈکٹیبل ہوتا ہے مطلب ابھی اتنی دھوپ تھی اتنی دھوپ اور ابھی اچانک سے چھاؤ آئی گیا مطلب یہ آر وڈی ایم شیٹل صرف اللہ لیہی قیngتری گیا ہاتھ شوٹیہ دے ہماری کب میں بلکل ہی دھوپ نہیں تھی اسی شوٹیہ ہاتھان نہیں دھوپی دھوپ بلکس مطلب ہاتھا تھا ہاتھ ناستی موسیقی 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 انتر بھی دیکھلا توڑا بھی کہ جب تwiąید ماрафوڑ توڑا عمد کرسیت اللہ ساتگار یار آپ کو کیسا لگ رہا ہے فیضان اتنے دنوں بعد مجھ سے مل کے مجھ سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سوچے لگ رہے ہمیں بھائی بھائی وانٹا چھو ہے بھائی چھے بھائی ادھر دیکھ چھے 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 بھائی رہلا میں مارتا ہوگے ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا اس ڈیڈ ہو گیا یہ سب میں چھوٹا بچپن میں دان تب کرتا تھا اور اب سب میں نے چھوڑا ہلکا آگیا ہوگا دنوں بعد فوٹبال کھل کے جو مزا ہے نا کائم بھائی دنوں بعد کھل رہا پتا ہے میں فوٹبال میں تو میتھی سمجھ رہا اور کیپنگ کر رہا اللہ ٹھول گیا لطے پتا ہے مragen موسیقی 白ین ملätze کو عقیق ہاتا یا ڈالسز کوشپ پر اٹھا تھا اور مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آگیا جس میں آپ کے بھائی کے ہونے سے ایک ٹیم انبیرنس ہو جاتے یعنی وزن کا فیکٹر نہیں تھا اسکل کا فیکٹر پر خیر وہ بھی ایک دور تھا یہ بھی ایک دور ہے لیکن اس دور میں بھی اسکل کا ایشو نہیں ہے وہ ٹائم اور فٹنس اور جو آج کام کی بات کرنی تھی وہ آنے والے ولوگ میں ہوگی کیونکہ یہ ولوگ بہت ہی لمبا جا رہا ہے تو اتنا لمبا میں کرنا نہیں چاہتا اس ولوگ کو تو نیکسٹ ولوگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اور تب تک کے لیے آپ ایک بات یاد رکھیں پیپر پین لے لیے کچھ لکھنے کے لیے کیونکہ ابھی جو آپ کے پاس پیش کی جانے والی نہیں ہے نا بات وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اگر آپ نے پیپر پین لے لیا ہو یا آپ نے نوٹ بک نوٹ پیٹ کھول لیا ہو تو ہم وہ ارس کرتے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ کٹورا پورا بھرے وہ ایمپورٹنٹ نہیں کٹورا بھرے وہ ایمپورٹنٹ لکھ لیٹے کام ہے اب تک لیٹے